دوستو بریٹین کی سی ایم رشی سنک نے اپنے کاریاں لے کے ایک سو دن پورے کر لیے ہیں اب سو دن پورے ہونے پر انہوں نے ایک سندیش دیا ہے جس میں انہوں نے ہندو تفکو لے کر ایک تگڑا بیان دیا ہے جس کے بعد رشی سنک کی تولنا یو پی کے سی ایم یوگی عدیتنات اور بھارت کے دیش کے پردھان منتری شری نرندر موڈی کے ساتھ کی جا رہی ہے دراصل پچھلے سال بریٹین میں کافی اُلٹ فیر ہوا بریٹین کی پوروی مہیلہ پی ایم لیج درست جیت کے بعد رشی سنک کا خوب مزاک اڑایا گیا دراصل رشی سنک کا اس لیے مزاک اڑایا گیا کہ بریٹین میں ووٹ مددان سے ٹھیک پہلے ایک گائیں کی پوجا کی اور مندر میں ماتھا بھی ٹیکا تھا اس کے بعد ان کی ہار ہو گئی اس لیے کچھ لیبلر اور ویوام پتیوں نے انہیں گوبر بھخت بول کر ان کا مزاک اڑانے لگی اور بتانے لگی کہ بھارت کے پی ایم لیلندر موڈی اور یو پی کے سی ایم یوگی کی طرح ہندوتو کی راہ پر چلنے والے رشی سنک بھی بریٹین میں اپنی راجنیتی بنانا چاہتے ہیں لیکن انہیں تو ہار کا سامنا کرنا پڑا جسے دیکھ کر رشی سنک کو بڑا جھٹکا لگا لیکن ایک طرف رشی سنک کا مزاک اڑ رہا تھا تو دوسری طرف بریٹین کی آرثی خالات بگڑ چکے ہیں وہاں کی جنتہ ٹیکس کے دباو میں تھی اور لیز ٹرسٹ پر جنتہ کو کافی امیدیں تھی لیکن لیز ٹرسٹ اپنے چناوی وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان سے چناو تو جیتا جا سکتا تھا لیکن ان وعدوں کو لاغو کرنا آسان نہیں تھا اب جب لیز ٹرسٹ نے چناو میں وعدہ کیا تھا ٹیکس کم کرنے کی بعد جو لوگوں کے بیچ کہی تھی جب انہوں نے یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ٹیکس گھٹایا تو دیش کے آرثی خالات پہلے سے بھی بتر ہونے لگے پھر آکھے کار انہیں استیفہ دینا پڑ گیا اور پھر ہندوتو کی چھوی دینے والے رشی سنک بریٹین کے نئے پردھان منتری بن گئے اب پی ایم بنتے ہی رشی سنک کے کندھوں پر دیش کا پورا بھار آ گیا لیکن رشی سنک گھبرائے نہیں اور انہوں نے اپنے دیش کے لیے صحیح فیصلے لینے شروع کر دیئے جو آج دیش کو لے کر ریسپونسیبیلٹیز انہوں نے سنبھالی ان پر بہت اچھے سے کام کرنا بھی شروع کر دیا یہ پریڑنا ان کو کہیں اور سے نہیں بلکہ ہندوتو سے ہی ملی اور اس کا کھلاسہ انہوں نے ایک لیٹسٹ انٹرویو میں دیا دراصل رشی سنک سرکار کے سو دن پورے ہو گئے ہیں اور اس پر انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پی ایم کی بھومی کا اس لیے نبھائی ہے کیونکہ انہیں لگا دیش کی سہاتہ کرنا ان کا کرتو ہے انہوں نے اپنے بیان کے دوران یہ بھی کہہ دیا ستہ کی سیٹ پر پہنچنے کے لیے انہیں اپنے گھر سے پریڑنا ملتی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوتو میں بہت بھتب دیا گیا ہے اسے دھرم کے نام سے ہی جانا جاتا ہے پی ایم کے طور پر ہی وہ اپنے کرتو کا ہی پالن کر رہے ہیں یہ بھی ان کے دوران ہی کہا گیا ہے رشی سنک نے کہا کہ لیز ٹرسٹ کے اترادکاری کے روپ میں انہیں بہت مشکل ذمہ داری ملی ہے اس میں سرکار کو لوگوں کی روزمرہ کی ضرورتوں والی وستوں کے لیے مولیے کم کرنے ہیں جیون کو آسان بنانا ہے ہندوتو میں کرتو کا سمان بھی ان کے کاموں سے ہے جن کی لوگ آپ سے امید کرتے ہیں ان ضرورتوں کو صحیح طریقے سے لگن سے کام کرنے کی کوشش ہی ان کا کرتو ہے ان کا کہنا ہے کہ جن سیوہ میں ان کی گہری آستہ ہے اسی لیے کرتو کا پالن کرتے ہوئے وہ الگ الگ طریقوں سے استعمال میں لائے ہوئے بریٹین کی آرثک ستیتی کی صدھار میں لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بریٹین میں 42 ورش کی عمر میں سنسد صدس سے جنے جانے کے بعد انہوں نے شفت لینے کے بعد بھگوت گیتہ کا بھی اُلے کیا تھا ہندوتو کی مانتاؤں کو وہ اپنی طاقت بھی بتاتے ہیں ریشی سنک اکثر مندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر گو ماتا کو فل سبجیاں آدھی کھیلاتے ہیں ان کی کئی تصویریں سوشل میڈیا پر بھی خوب ورل ہو رہی ہیں اور ان کے انہی کاموں کو دیکھ کر وہاں کی جنتہ ریشی سنک کو موڈی اور یوگی سے دونناو کرنے میں لگی رہتی ہے دوستو آپ کی اس خبر کو لے کر کیا رائے ہیں آپ کی جو بھی رائے ہیں وہ آپ ہمیں نیچے کمنٹوں میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں تاکہ ہماری سب بھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لیے دھنیواد آئیے دیکھتے ہیں ایک اور بڑی خبر دوستو ہر سال ہر کوئی دیش اپنی دیش کی ترقی کے لیے پورا لیکھا جوکھا پیش کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس سال کتنا پیسہ آئے گا اور اس پیسے کو اس ایک سال میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں اور کتنا دوسروں پر نشاور کر سکتے ہیں اسی نیتی کو دیش کا بجٹ کہتے ہیں جس میں دیش کی سرکار بتاتی ہے کہ وہ آنے والے سمائے میں کیا کرے گی اور اسی بجٹ سے دیش کے لوگوں کاروباروں ساجوں سماجوں کے تحت ہر سیکٹر کے لوگ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تو دوستو اس خبر کو لے کر کیا ہے پورا ماملہ ہم آپ کو وستار سے سناتے ہیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آن تک دراصل دیش کی بجٹ کو لے کر کوئی ٹیکس کی امید کرتا ہے تو کوئی انہے طریقے سے امید کی آج لگائے بیٹھا ہوتا ہے ایک فروری 2021 کو دیش کا عام بجٹ پیش کیا گیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی کئی سیکٹر کی ویبینائے ہوئی ہیں جن پر ایک تیہ کی ہوئی رقم خرچ کی جائے گی اس کے علاوہ ویبین منطرہ لیو اور ویبھاگوں کے لیے بھی بجٹ باٹا جاتا ہے جو وہے پورے ویتھ سالوں کے دوران خرچوں اور یوجناوں میں استعمال کرتے ہیں اس بر سرکار کا 49,44,909 کروڑ روپے خرچ کرنے کا انمان ہے 2021 اور 2022 کے شودھک انمان سے 4.6% زیادہ کل ویب سے راجسوہ میں سے 50,000 روپے 246 کروڑ روپے ہونے کا انمان ہے پونجی گتھ ویب میں وردی کے روپ سے راجس سرکاروں کو دیے گئے رینوں اور ایڈوانس میں پرابت وردی کے کارن ہوئی ہے 2022 اور 2023 میں کیندر سرکار کے رین اور ایڈوانس 1,440,97 کروڑ دینے کا انمان ہے جو 2021 سے 22 ایسے صودھک انمانوں سے 103% زیادہ ہے دوستو یہ تو تھی موٹی موٹی بھارت کے ویتو بجٹ کی بات اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کے عمران خان جب سرکار میں پی ایم تھے تو انہوں نے 2020 سے 2021 کا بجٹ پیش کیا تھا اور ان کا کل بجٹ 7,140 عرب پاکستانی روپے تھے اور رکشہ بجٹ 12 فجدی سے بڑھا کر 1300 عرب پاکستانی روپے کیا گیا بھارتی کرنسی میں یہ قریب 598 عرب روپے ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کیوں پاکستانی جنتہ بھارت کا بجٹ دیکھ کر رو رہی ہے اور کیوں بھارت کے بجٹ کو لے کر کنگالی کی کگار پر کھڑا پاکستان کسی بھی سمیہ دیوالیا گھوشت ہو سکتا ہے پاکستان کی اور سے پاکستان کی اگر جیو نیوز کی مانے تو آئی ایم ایف یعنی کی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے پاکستان کو کرز دینے سے منا کر دیا ہے اور کنگال پاکستان کی اکانومی پر ڈیفولٹر ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ریپورٹ کے انسار بجلی کے سنکٹ اور ویدیش مدرہ کی کمی کے چلتے بجنس کو جاری رکھنا پاکستان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے ایمپورٹ سے بھرے شیپنگ کنٹینر بندرگاہو پر اکٹھا ہو رہے ہیں اور ان کے بھکتان کے لیے ڈالر نہیں ہے یوکی کے ایک نیوز پیپر نے بتایا کہ ایئر لائنز اور ویدیشی کمپنیوں نے صاف صاف چیتاونی دے دی ہے کہ ویدیشی مدرہ گھٹتے پیسے کو بچانے کے لیے کیپٹر کنٹرول کے دوارہ انہیں ڈالر میں پورے بارہ گھنٹوں کے لیے پورا بلیک آؤٹ کیا گیا تھا بیروزگاری ارث ویوستہ مہنگائی کو لے کر پاکستان کا برا حال ہے لوگ حیران پریشان ہو رہے ہیں اور سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے دوستو آپ کی خبر کو لے کر کیا رہے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں لکھ ضرور بتائیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریش کر دیجئے تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لئے دھرنیواد اور آئیے دیکھتے ہیں ایک اور بڑی خبر 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 بڑی خبر